بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تئیس ستمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو پہلا بڑا ریلیف ملا ہے چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب کی جانب سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی جماعتیں اپنی جگہ لیکن اس فیصلے کا جتنا بڑا ریلیف اور وہ بھی الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ہے وہ کوئی جماعت سوچ بھی نہیں سکتی اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورا پاکستان میں اہم مقدمات کے حوالے سے جو فیصلہ سامنے آیا ہے اور اپیل کے دوران جب اگر کوئی ریویو ہوتا ہے یا اپیل ہوتی ہے اور اس میں پیپر بک بنائی جاتی ہے الگ سے تو اس پر بھی بڑا ریلیف دے دیا سپریم کورا پاکستان نے چونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے کیسز رہ جاتے تھے پیپر بک تیار نہیں ہوتے تھے اٹیسٹڈ کاپیز نہیں بنتی تھیں بہت بڑے مسائل تھے اس حوالے سے بھی جو پ سوئیہ ہے سرکاری افسران اور جو پولیس ملازمین کے ساتھ وہ اس وجہ سے بھی بڑا سخت ہے چونکہ پولیس کی جانب سے ہمیشہ نالائکی دکھائی گئی ہے تفتیش میں ہو یا مقدمات میں ہو اور اس وجہ سے قاضی فہزیسہ صاحب اب ماف کرنے کو تیار نہیں ہے اور قاضی فہزیسہ صاحب پھر عمرتہ بندیال صاحب کی طرح نہیں ہے کہ وہ صرف ہدایت کر دیں یا ان کو سمجھا بجھا دیں قاضی فہزیسہ صاحب تو پھر سب کے سامنے کلاس لگا دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کا ایک خوف بھی ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا لاہور رہی کورٹ میں اہم ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے پرویز علائی کے جو شریک ملزم ہیں رائے ممتاز ان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے زمانت بعد از گرفتاری یہ لاہور رہی کورٹ سے منظور ہوئی ہے اور دس لاکھ مچلکوں کی وز رائے ممتاز کی زمانت منظور ہوئی ہے عدالت نے مرکزی ملزم پرویز علائی کے شریک ملزم رائے ممتاز کی زمانت منظور کی لاہور رہی کورٹ میں پنجاب اسمبلی میں غیر قانون بھرتی کیس میں سمات ہوئی جسٹس شہرام سرور نے سمات کی یہ وہ مقدمہ ہے جس میں جوڈیشل ہو چکے ہیں پرویز علائی پرویز علائی کو پیش کیا گیا تھا اور پرویز علائی کا ریمانڈ نہیں دیا تھا اڈیالہ جیل واپس بھیج دیا تھا اور اس میں جو بات سامنے آئی تھی بعد میں آرڈر میں کہ ڈسچارج نہیں کیا صرف جسمانی ریمانڈ مسترد کیا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے اور اس میں چونکہ پرویز علائی نے زمانت دار کر دی تھی ان کے جو شریک ملزم تے رائے ممتاز وہ گرفتار ہوئے تھے ادنی مقدمات میں اور ان کی جو نیچے سے زمانت ہے وہ خارج ہو گئی تھی جو انٹی کرپشن کی عدالت ہے وہاں سے زمانت خارج ہو گئی اور آئی کورٹ میں تھی لاہور آئی کورٹ میں یہی غیر قانونی بھرتیوں کا کیس تھا کہ پنجاب اسمبلیوں میں پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیاں کی گئی ہیں جو یہ دو مقدمات ہیں پرویز علائی کے خلاف ایک تو تھا کہ اس نے اپنے پرنسپل سیکٹی کو محمد خان بھٹی کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا ہے اور ایک یہ تھا کہ اوور آل جو پنجاب اسمبلی میں بھرتیاں کی گئی وہ غیر قانونی تھی درخواست گزار نے موقع اپنایا کہ ملزم کا غیر قانونی بھرتی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں تمام بھرتیاں قانونی طریقے کے مطابق ہوئی ہیں پنجاب اسمبلی میں بھرتی کے لیے اوٹی ایس کے خدمات حاصل کی گئی تھیں وکیل ملزم نے موقع پیش کیا کہ انٹری ٹیسٹ انٹرویو تک تمام معلومات کو شفاف رکھا گیا تھا اوٹی ایس نے تمام ریزلٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کی ہے کسی بے گناہ شخص کو قید میں رکھنا بنیادی حقوق کی خلاورزی ہے استعداء ہے کہ زمانت منظور کر کے رہائی کا حکم دیا جائے لاہورہ ایکور نے دوسرے شریک ملزم محمد خان بھٹی کی درخواست زمانت پر اسی کیس میں محمد خان بھٹی کی درخواست زمانت کو جو ابھی پینڈنگ رکھا ہے ملتوی رکھا ہے جبکہ رائے ممتاز جب رائے ممتاز کو گرفتار کیا گیا تھا تو اگلے دن جب جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے الزام لگایا تھا رائے ممتاز نے ڈی جی انٹی کرپشن کے پاس لے گیا اور پھر مجھے یہ گھوماتے رہے اور کہتے تھے کہ آپ وادہ ماف کوا بن جائیں پرویز علائی کے خلاف تو آپ کو ریلیف مل جائے گا اور آپ کو ہر طرح کی مقدمات سے چھوٹ مل جائے گی یہاں تک الزام لگایا گیا تھا بہرحال رائے ممتاز اپنے اس مقدمے سے جس میں گرفتار کیا گیا تھا اس سے ان کو رہا کر دیا گیا ہے دوسری جانب جو اہم ایک ڈیولپنٹ سامنے آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ ہے عدالتی فیصلوں کے خلاف جو اپیل ہے وہ دائر کرنے والوں کو بڑا ریلیف ملا ہے اپیل سے مراد ریویو ہے یہ عدالتی فیصلے کون سے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جب آپ ریویو فائل کرتے ہیں تو اس سے متعلق یہ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے والوں کو جو ریلیف دیا گیا ہے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرتے وقت مقدمے کی پیپر بک فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اپیل کے دوران نئے سرے سے مقدمے کی پیپر بک فائل کرنے سے درخواست گزار پر بوجھ پڑتا ہے سپریم کورٹ کاملہ کیس میں اپیل دائر کرنے کی مدد تک متعلقہ کیس کا ریکارڈ محفوظ رکھے گا اگر فار ایزمپل تیس دن ہے ریویو فائل کرنا ہے آپ نے کوئی بھی کیس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور آپ نے اس میں ریویو فائل کرنا ہے تو تیس دن تک وہ جو مقدمے کی فائل ہے اس کو محفوظ رکھا جائے گا اور اس کو داخل دفتر نہیں کیا جائے گا اگر تو اس میں ریویو فائل ہو جاتا ہے تو وہ سمپل ایک ریویو کی پیٹیشن ہوگی باقی سارا ریکارڈ جو نیچے عدالت میں لگا ہوا تھا وہی ریکارڈ جو ساتھ لگا دیا جائے گا اور نئے سرے سے چونکہ وہ موٹی کتابیں بکس بنتی ہیں پیپر بکس تو وہ موٹی کتابیں ہوتی ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ عدالت نے کہا کہ اس معاملے پر پیسے کا ضعہ ہے اور درخواست پر بھی بوجھ ہے درخواست گزار پر بھی بوجھ ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور اس میں چونکہ وہ پیپر بک پاس ہوگی سپریم کورٹ کے عملے کے پاس اگر ریویو فائل ہوتا ہے ریویو کا ریکارڈ آ جائے گا کہ فلانکہ اس میں ریویو آ گیا ہے یا پیل آ گئی ہے تو اس میں پھر وہ ساتھ اس ریکارڈ کو لگا کے عدالت میں بھیج دیں گے جس سے یہ ہوگا کہ درخواست گزار پر بھی بوجھ کم پڑے گا اور درخواست بھی پہلے ادھر پیپر بک لگی ہو پھر ساتھ اتنا موٹا ریکارڈ ہو اور وہ اتنی موٹی فائل ہو جاتی ہے اور جس کو پھر ہمارے آنریبل ججز کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے اس وجہ سے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ ہے جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ لاہور آئی کورٹ کے اگر فیصلوں کے خلاف اپیلیں ہم کرتے ہیں سپریم کورٹ میں تو ہمیں پہلے پوری سیول کورٹ کی جو نیچے ایڈیشن جو ڈسٹرک انڈ سیشن کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی اٹیسٹڈ کاپیز دوبارہ سے بنوانی پڑتی ہیں حالانکہ جب ہائی کورٹ میں ریویجن فائل ہوئی تھی کوئی بھی سیول ریویجن تو اس میں سیول کورٹ کی فائل بھی مکمل لگی ہوتی ہے سیشن کی بھی لگی ہوتی ہے ہائی کورٹ کے اپنی فائل ہے تو وہ جب ہائی کورٹ کا ریکارڈ جانا ہی ہے اپیل میں سپریم کورٹہ پاکستان میں تو ہم اگر صرف ایک اپیل دائر کر دیں اور اپیل کے جو گراؤنڈ ہیں وہ آٹھ دس بارہ صفات کی دائر کر دیں اور باقی وہ ریکارڈ جب جانا ہے تو پھر ہمیں پیپر بک بنانے کی کیا ضرورت ہے وہی ریکارڈ آگے اس کو عدالت اس ریکارڈ کے اوپر ریلائے کر سکتی ہے بہرحال اب ابھی مجھے جہاں تک سمجھ آئیے اس نوٹفیکیشن کی وہ صرف سپریم کورٹ کے اپنے فیصلوں کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا عملہ کیس میں اپیل دائر کرنے کی مدت تک مطلقہ کیس کا ریکارڈ محفوظ رکھے گا تو یہ فیلحال سپریم کورٹ کی حد تک ہے اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نیچے ہائی کورٹ کی حد تک بھی اس کا کوئی ریلیف قاضی فیضی صاحب دیتے ہیں بہت جان چھوٹ جائے گی ہماری ان جھنجٹ سے دوسری جانب سپریم کورٹ پاکستان میں ایک زمانت کے کیس کی سماد تھی چیف جسیس قاضی فیضی صاحب کی سربراہی میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خواہ وہ ہاتھ چڑ گیا قاضی فیضی صاحب کے سخت سرزنش کر دی قاضی فیضی صاحب نے اور قاضی فیضی صاحب نے ڈیریکٹ وہیں پہ ججمنٹ پاس کر دی آپ تو پروسیکیوٹر بننے کے اہل ہی نہیں ہیں اور آپ کو کس نے پروسیکیوٹر بنا دی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا ساتھ تفتیشی افسر پیچھے بیٹھے تھے تو وہ ان کی عادت بنی ہوتی ہے جیسے وہ مجسٹیٹ کی عدالتوں میں چیمبر تک گھسے ہوتے ہیں تو مجسٹیٹ جو سوری تفتیشی افسر تھا وہ جب دیکھا بھی پروسیکیوٹر کے پاس تو بات ہے نہیں کو بتانے کو تو وہ روز ٹرم پر آ گیا پروسیکیوٹر کے پاس تو اس پر پھر عدالت ان پر بھی تپ گئی پولیس احلکار کو جب ہم نے بلایا نہیں تو یہ چھلانگ لگا کے آگے کیا سے آ گیا کیا یہ کوئی مجسٹیٹ کی عدالت ہے وہاں بھی آپ کا یہی کنڈکٹ ہوتا ہے آپ کو تو ہم سمجھا رہے ہیں لیکن آپ پولیس احلکار کے خلاف آپ کو جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر تھے ان کو کہا آپ کو ہم سمجھا رہے ہیں لیکن آپ نے اس پولیس والے کے خلاف شکایت درج کرنی ہے اور اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے جس نے یہ گستاخی کی ہے کہ پیچھے سے اپنی جگہ سے اٹھ کے آگے روز ٹرم کی طرف آیا ہے آپ کو مقدمہ میں ایک ہی گواہ ہے مناسب ہوگا ٹرائل جلد مکمل کروا لیں اور ساتھ درخواہ زمانت بھی خارج کر دی اور کہا جی کہ مقدمہ میں صرف ایک گواہ ہے تو اس کو ٹرائل جلدی کمپلیٹ کرنے کی ہم احکامات دے دیتے ہیں اور ساتھ جو مدعی اور مدعی سرکار ہے ان کی بھی کلاس لگا دی اور اس طریقے سے اور یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس طرح کے جو معاملات ہیں ممرتہ بندیال صاحب کی دور میں ہر جج کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ہر جج کا اپنا ایک جو چیزوں چلانے کا اور عدالت کو چلانے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے اور بعض اوقات قاضیف حضیصہ صاحب جیسا طریقہ بہت بہتر ہوتا ہے چونکہ یہ جو پالیس ہے اور یہ جو تفتیشی افسران آتے ہیں اور جن کی نلائکییں ہوتی ہیں تو ان کا کوئی اور حل بھی نہیں ہوتا اور بعض اوقات پھر وہ چیزیں بہت آگے اوور بھی ہو جاتی ہیں جیسٹس آف پاکستان بلحاظ عہدہ قائدی آزم یونیورسٹی کے سینڈی کیٹ کے ممبر ہوتے ہیں اور بھگوان داس نے لاسٹ ٹائم اس میٹنگ میں اور اسے جلاس میں شرکت کی تھی قائدی آزم یونیورسٹی کے اب آکے ایک دفعہ عمرتہ بندیال صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی تھی اس جلاس میں لیکن کوئی بھی چیف دسٹس نہیں آئے تھے بھگوان داس کے بعد قائدی آزم یونیورسٹی کے سینڈی کیٹ اجلاس میں فیزیکلی تو قاضی فیزی صاحب اس جلاس میں شریک ہوئے اور قائدی آزم یونیورسٹی کے سینڈی کیٹ اجلاس میں بحثیت رکن شرکت کی جس کے بعد جامعہ کی سینڈی کیٹ نے یونیورسٹی میں طلبہ یونین کی بحالی کا فیصلہ کر لیا ہے طلبہ یونین سے ملاد آئی ایس ایف ہے انصاف سٹوڈنس فیڈریشن جس سے آپ کو مراد سعید ملا جس سے جو باقی فرق خبیب اور اس طرح کی جو قیادت پاکستان تحریک انصاف کو ملی وہ آئی ایس ایف یہ بیسیکلی جو طلبہ یونین پر کی جو بحالی کا معاملہ ہے طلبہ یونین پر زیاء الحق طور میں پابندی لگائی گئی تھی اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ طلبہ یونین قیادت دے رہے تھے اور انہوں نے طلبہ یونین ختم کر دی بعد میں پھر جو طلبہ یونین کا کنسپٹ مشرف دور کے بعد آیا اس میں پھر کچھ یہ جیسے جمعیت وغیرہ تھی اور اس طرح کی جو جماعتیں تھی جنہوں نے خوف پھیلا کے دہشتگردی پھیلا کے اور اسی طریقے سے آئیے جو پاکستان بیپس پارٹی کے ایک تھی ایک مسلم لیگنون کی تھی اور مختلف اور مذہبی سیاسی جماعتیں تھی جنہوں نے ایک دہشت پھیلا کے اور لڑائی جھگڑائی کر کے اور اپنی اجارہ داری قائم کر کے مختلف اداروں پر قبضہ تھا جیسے کراچی میں کسی یونیورسٹی پر ہے ایمکیوم کا تھا پشاور میں کسی اور کا تھا پنجاب یونیورسٹی میں کسی اور کا تھا تو ایسے ہی انہوں نے قبضے جمع لیے تھے اب وہ جو سٹوڈنٹ یونین نہیں تھی وہ قبضہ گروپ تھے اب قبضہ گروپ میں اور یونین میں فرق ہوتا ہے اگر کوئی ایسی جماعت آئی تو وہ ایک آئی ایس ایف تھی جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی ایک ایم ایس ایم تھی جو پاکستان عوامی تحریک کی تھی اور اس طرح کی جو جماعتیں تھی جو پرامن طریقے سے اپنا میسج دے رہی تھی بس وہی جماعتیں تھی اس کے علاوہ باقی تو تھی نہیں اس بنیاد پر اب یہ جو سٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس وقت نوجوان نوے فیصد جب عوام و ناظر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو نوجوان تو سارے اور انہی نوجوانوں کا تو خوف ہے ان کو تو وہ نوجوان سارے سے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے سٹوڈنٹ یونین کی بحالی کا قاضی ف persecution صاحب نے کہا ہے کہ سٹوڈنٹ یونین کو بال کیا جائے اس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جامعہ میں جو اسلحہ بردار پولیس ہے اس کو نکالا جائے رینجرز اور سیکیورٹی کی موجودگی پر سخت نرازگی کا اظہار کیا کہ یہ آپ نے کیا رینجرز اور سیکیورٹی اور یہاں آپ نے اسلحہ بردار پولیس بلائی ہوئی ہے اس پر سخت نرازگی کا اظہار کیا علاوہ ازنین سیکیورٹری تعلیم وسیم اجمل کی سربراہی میں طلبہ یونین کے لئے قواہ تحر کرنے کے لئے کمیٹی قائم کر دی اس موقع پر چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ طلبہ یونین فرقہ واریت لسانی تقسیم اور ان چیزوں سے پاک ہونی چاہیے اور ان چیزوں کا کوئی بھی اس میں کردار نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ادام جو قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ یونیورسٹری کو اسلحہ اور منشیات سے پاک رکھیں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ قائد اعظم یونیورسٹری کے پہلے قانون میں یونین موجود تھی اس کو بھی یونیورسٹری معاملات میں مداخلت کی اجازت نہ دیں جنسیوں کو بھی یونیورسٹری کے معاملات سے دور رکھیں چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب نے کہا کہ جامعہ میں عالی تعلیم پر توجہ دی جائے خیار ہے کہ کسی بھی صورت میں جو ان کے حقوق ہیں ان پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے اور جو سٹوڈنٹس کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں اور جنسیوں کو بھی یونیورسٹری کے معاملات سے دور رکھیں اور جو پہلے قانون میں قائد آزم یونیورسٹی کے پہلے قانون میں یونین موجود تھی یونین کو آپ رہنے دیں لیکن آپ کسی بھی صورت میں ان کو یونیورسٹی کی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہ دیں وہ پرامن طریقے سے اگر اپنے مطالبات ہیں تو جیسے رولز اور ریکولیشنز بنائی جائیں اور یہی جتنی بھی پرامن جماعتیں ہیں ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ایک سوسائٹی کی درہ کام کرتی ہے وہ نہ صرف اپنا جو پیسفل نظریہ ہے وہ نوجوانوں اور سٹوڈنٹ تک پہنچاتی ہے بلکہ وہ یونیورسٹی کے مسائل اور نوجوانوں کے مسائل اور طلبہ کے مسائل کے لیے اپنا کام کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہے اور اس کا سب سے بڑا فیدہ ہو نہیں پاکستان تحریک انصاف کو ہے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار